موسیقی 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 کرنا چاہیے تو اسی کے ساتھ ہم بھی دن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ بات کر لیتے ہیں صحت اور فٹنس کے حوالے سے کیوں کہ صحت من زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی قیمتی توفہ ہے ہمارے لیے اور واقعی ہمیں اس کو ایک نعمت کے طور پر لینا چاہیے اور جس طرح آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہمیں لاحق ہو جاتی ہیں اور آج کل جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں بہت سارا کرونا ڈینگی ملیریا اس سے ہم بہت زیادہ شکار ہوتے جارے لیکن اس کے ساتھ ایک اور محلک بیماری ہے جس کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے یوں کہلیں کہ اب کوئی چھوٹا بچہ ہو یا کوئی بڑا بزرگ ہو ہر کوئی اس بیماری کا شکار ہوتا جارے اور میں بات کر ہوں جناب ڈائیبیٹیز کے حوالے سے جو بہت زیادہ ان کے مریضوں میں اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے دن با دن اور کہا جاتا ہے کہ جناب جب خون بلڈ شگر کا زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں توانہ بکشی جاتی ہے اور ہم انرجیٹک فیل کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں میں جب اس کی زیادتی ہو جاتی ہے یا کمی واقع ہوتی ہے تو جناب ان کو بہت زیادہ انفیکشنز کا شکار ہو جاتے ہیں یا ڈائیبیٹک بن جاتے ہیں تو ہمیں آج ہم نے اسی پر بات کرنی ہے کہ خون میں گلوکوز ہمیں توانہ بکشتا ہے لیکن اس کی زیادتی ہمارے لئے نقصان دے کس طرح ثابت ہو سکتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب جو شگر کے مریض ہیں انہیں اور بھی بہت سارا انفیکشنز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر انہیں زخم ہو جائے تو وہ جلدی بھرتا نہیں ہے اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ ان کا وہ عذاب بھی کٹنے پڑ سکتے ہیں خاص طور پر پاؤں یا پھر انگلیوں کے کٹنے کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہوتے ہیں تو آج ہم اسی سے بات کریں کہ جو ڈائیبٹیز کی وجہ سے کن کن عذاق کو خطرہ ہو سکتا ہے اور ان کے کیا جو پریکوشنری میئرز ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر غلام رحمانی صاحب موجود ہیں ماہر امراضے ڈائیبٹیز ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان پرچیدگیوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کو ولکم کہتی جاغل ہور میں کیسے ہیں سب سے پہلے تو بتائیے یہ ڈائیبٹیز ایک تو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اس کے خطرات کیا کیا ہمارے جسم کے اوپر لاحق ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈائیبٹیز کا منوہ ہو دوں سامی جب سے انڈسٹری ریولیشن آئی ہے یہ ایٹین فیفٹی کے اراؤنڈ انڈسٹریز گلوبلی لانچ ہونا شروع ہی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا رہن سینٹ ٹوٹلی چینج ہو گیا لوگوں کا کھانا پینا چینج ہو گیا لوگ سیٹیز میں موو کرنا شروع ہو گیا اور کروڈڈ ہو گیا پپولیشن سائز بڑھنا شروع ہو گیا اس کے ساتھ کچھ ہیلتھ ریٹیڈ ایشوز ہیں اس میں ڈائیبٹیز اور ہپیٹینشن ٹاپ پہ ہیں اب ڈائیبٹیز ہے سچ ہے کیا انفرچونیٹلی ہمارا پاکستانی سوسائٹیز ہیں یہاں پہ ہیلتھ کے جو پریلیمنری ایلیمیٹس ہیں ان کے بارے میں بھی لوگوں کو نو ہونی ہے پرٹیکللی ڈائیبٹیز کی بات کرتے ہیں ڈائیبٹیز کی بات کرتے ہیں ڈائیبٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ جسم میں خاص طور پر ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم انسلین کہتے ہیں جسم کی کپیسٹی اس انسلین کو پیدا کرنے کی اور ریگولیٹ کرنے کی وہ ڈسٹرگ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی خوراک ہم کھا رہے ہوتے ہیں یہ ڈائیبٹی یا انڈائیبٹی گلوکوز میں جا کے کنورٹ ہو رہی ہے تو جب جسم میں وہ ہارمون ہی ڈیفشنٹ ہو گیا ہے انسلین جس کو ہم ہارمون کو کہہ رہے ہیں وہ کیسے اس گلوکوز کو ڈیجسٹ کرے گا اس سے گیا ہوتا ہے کہ گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے باڈی میں اور گلوکوز کا لیول بڑھنے کی وجہ سے یورن زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور یورن کے ساتھ پانی کی کمی، نکات، ثقاوت یہ شورٹ جو اس کے ٹائم کے نقصانات ہیں اور لمبے نقصانات ہی ہو جائیں سر سے لے کے پاؤں تک کوئی ایسا عزب نہیں ہے جس میں ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ ڈائیبٹیس نے متاثر نہیں کیا مطلب آپ سر سے لے بال، دماغ، آنکھیں، موہ مطلب پوری باڈی کو یہ انوال کر لیتا ہے آپ کوئی نام لیں اور میں آپ کو کہوں گا کہ اس کو ڈائیبٹیس نے متاثر نہیں کیا اور پھر اس کا وقت کے ساتھ ریلیشن ہے انفورچنیٹلی آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں پیشنٹ ڈائیبیٹک ہے وہ پچیدیوں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آئے گا اور اس وقت پتا چلے گا کہ اللہ کے بندے تجھے تو شوگر تھی تمہیں تو شوگر ہے بلکل ایسا ہی ہے ہمارے وارڈ میں کتنے لوگ ہیں جن کو ایم آئی ایو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا فالج ہوتا ہے یا گردے فیل ہوتے ہیں اب جب وہ ان پچیدیوں کے ساتھ آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وجہ کیا بنی کیا اندر شوگر ہے تو یہ ایک انفورچنیٹ بات ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے اویرنیس ہی نہیں ہے کہ ڈائیبیٹیز ہے کتنی لیکھل ہے اور اس کو کس طرح ڈائیگنوز کیا جائے سکتا ہے اچھا ارلی سمٹمز کے والے سے بات کریں تو سبنائیں کہ کیا پری ڈائیبیٹک کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے پری ڈائیبیٹیز میں کیا کیا ارلی سمٹمز ہو سکتے ہیں کہ اس میں اگر ان کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں ڈائیبیٹک کی طرف لے جائے گی یہ ایک بہت ہی ریلیونٹ کسٹن ہے اور میں کہتا ہوں کہ پری ڈائیبیٹیز سے زیادہ اچھا ہے بہتر ہے بلکہ اور اس طرح کی بیماریاں ہیں ڈائیبیٹیز، ہائپرٹینشن اس میں پری ڈائیبیٹیز زیادہ مطلب ایک ریزنیبل چائز ہے اب آپ دیکھیں تھوڑے سا میں فگر شیئر کروں آپ سے انٹرنیشنل ڈائیبیٹیز فیڈریشن کے یہ گلوبل فیڈریشن ہے اس کے اکورڈنگلی تیتیس ملین لوگ پاکستان میں ڈائیبیٹک ہیں اور یہ دنیا کا تیسرا بڑا کنٹری ہے جہاں پہ ڈائیبیٹیز کے اتنے زیادہ پیشنٹ ہیں اور اس میں آپ نے بھی پری ڈائیبیٹک کی بات کی پری ڈائیبیٹک ہیں تقریباً 11.9 ملین اچھا اتنے لوگ پری ڈائیبیٹک ہیں اور اس میں تقریباً 8.9 ملین پاپولیشن وہ ہیں جن کو ڈائیبیٹیز ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے دیکھیں گے مطلب آپ اگر ٹوٹل لگائیں تو پچاس ملین پاپولیشن جس کو پانچ کروڑ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ بائیس کروڑ میں سے ڈائیبیٹک ہیں اتنی سٹیگرنگ فگر ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں پری ڈائیبیٹیز کی پری ڈائیبیٹیز کیا ہے پری ڈائیبیٹیز وہ ایک ٹائم کا ڈیوریشن ہے جس میں مریض کا ڈائیبیٹیز کا پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی ہم میں سے موٹا ہے اس کی فیملی میں کسی شخص کو شوگر ہے یا ایسی میڈیسن لے رہا ہے جس میں ڈائیبیٹیز کا خطرہ ہے یا اس کا لائف سائل سڈنٹری ہے یا اس کی ایج پچاس سے اوپر ہوگئی ہے یا فیملی پرٹیکلرلی جس طرح ان کو پریگننسی کے دوران ڈائیبیٹیز ہونے کے خطرہ ہوتا ہے اگر ریپیٹیلی ڈائیبیٹیز پریگننسی کے دوران ہو جائے تو اس کو بھی خطرہ ہے اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈائیبیٹیز کا رسک ہے لیکن ابھی ہم ان کو فرینک ڈائیبیٹیز نہیں کہتے ہیں اگر کسی نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا ہو تو کچھ درمیان میں ٹائم تو لگتا ہے چھوٹی تک جانے میں اور جب وہ چھوٹی پر پہنچے گا اس کو ہم ڈائیبیٹک کہہ دیتے ہیں اور جو درمیان میں چڑھائی والا پروسسس ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پری ڈائیبیٹیز ہے اور اگر اسی دوران اپنا لائف سٹائل اور اپنی چیزیں چینج کر لیتا ہے آپ کے بہت حد تک چانسز آئے کہ آپ ڈائیبیٹیز تک نہیں پہنچتے ہیں ہم پہلے ہی اس کو کابو میں کر لیتے ہیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جن کو ڈائیبیٹیز ہو ان کو زخم ہو جائے تو زخم ہونا نہیں چاہیے اگر زخم ہو جائے تو وہ جلدی بھرتا نہیں ہے اور جو چانسز آ جاتے ہیں کہ ان کے پھر عذاب ہی کاٹنے پڑ جاتے ہیں ڈائیبیٹیز جس میں میں نے کہا کہ جسم گھر ہو اس کو متاثر کرتا ہے اور اس میں سب سے بڑا جو پرابلمیٹک چیز ہے وہ خون کی نالیوں کا متاثر ہونا ہے اب ہمارے گھروں میں گیس پانی کے پائپ لائنز جائے ہیں اگر اس میں کچھرا وغیر ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آگے فلو پروپر جاتا نہیں ہے یہی ڈائیبیٹیز ہماری عذاب میں نالیوں کے ساتھ کرتی ہے وہ ان نالیوں میں لپیٹس کا کلچر کچھرا ڈال دیتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نالیاں تنگ گونے شروع ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہارٹ اٹیک ہی بنتی ہے دل کو بلڈ سپلائی اچانک بند ہوئی اس سے کیا ہوا کہ دل کا وہ حصہ ڈیڈ ہو گیا یہی وجہ فالج کی ہے کہ آپ کی اس نالی میں کچھرا یا لپیٹس کا اس کی وجہ سے دماغ کے اس حصے میں سپلائی متاثر ہوئی اور دن منٹس وہ حصہ ڈیڈ ہو گیا اور یہی اگر کچھرا آپ کی ہاتھوں کی پاؤں کی نالیوں میں جانا شروع کر دے تو وہ حصہ جس کو بلڈ سپلائی کر رہا ہے وہ حصہ نیچے والا ڈیڈ ہو جائے گا تو یہ انفرچونیٹلی ایک یہی اس کا کہنا چاہیے اس کی کامپلیکیشنز ہیں کہ اس کی خون کی نالیوں کو یہ تہنگ کرتی ہے اور تہنگ ہونے کی وجہ سے بلڈ سپلائی اس کی بلوک ہو جاتی ہے اور سب سیکوئنٹ جو بھی ایریا ہوگا چاہے وہ انگلیاں ہیں چاہے وہ جسم کو کوئی حضو ہے متاثر ہوتا ہے اب چونکہ یہ پاؤں کی نالی سب سے لمبی ہوتی ہے اب اس کو آپ دیکھیں لمبے ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ متاثر ہوتی ہے پاؤں کے حوالے سے زیادہ دیکھا گیا کہ یہ ہے کہ لوگ چلتے ہیں اور کچھ پاؤں نیچے سے سن ہو جاتے ہیں جب بڑے ماں سے ڈائیبیٹیس ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ مریض کو گرام ٹھنڈے کا پتہ ہی نہیں چلتا اب جس پر سردیاں ہیں ہیٹر کے ساتھ پاؤں لگا کے بیٹھے گا پاؤں ہیٹر کے ساتھ ٹچ ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ وہاں پر زخم بن جائے گا اور مریض کو زخم کا بھی نہیں پتا چلتا کہ مجھے ہو گیا تو وہ ایک اس کامپلیکیشن کے ساتھ کہ چلا ہے نیچے کوئی بھی چیز کیل پڑا ہوا ہے اور چیز پڑھی ہے پاؤں اوپر آ گیا اس کو کیا پتا کہ یہ میرے پاؤں میں لگ گیا ہے تو یہ اس حوالے سے ڈیڈ فول ہے اور اسی وجہ سے پاؤں سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے جوتہ کو ایسا پہن لیا ہے جو کمفرڈبل نہیں ہے اب اس میں کیا ہے کہ پاؤں کمفرڈبل نہیں ہے جب آپ کو محسوس نہیں ہو رہا انڈیکیشنز ہی نہیں جاری آپ کے دماغ تک تو جو ہی لے کے گھومتا رہے گا کچھ گھنٹوں تک زخم ہو جائے گا اس کو پتی نہیں چلے گا اور پھر زخم ٹھیک اس لئے نہیں ہوتا کہ انسان کا اندر والا سسٹم ہے جو اس کو ہیل کرنے والا وہی خراب ہے جس طرح ایک ملک ایک اکانومی اگر خراب ہو تو اس میں کوئی بھی آسو ہو جائے سلاب ہو جائے زلزلہ ہو جائے تو اس کو کوپ نہیں کر باتا اس کو پیسی نہیں ہے اس طرح باڈی میں وہ کپیسٹی نہیں ہوتی کہ اس چیز کو ریپیئر کر سکیں اس کی وجہ سے وہ چیز اور بگڑنے شروع ہو جائے تو پھر اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہی ہے کہ ان آزاد کو پھر کاٹنا پڑ سکتا ہے انفورچنیٹلی آپ کو ایک میں تھوڑا سپیکٹرم بتاؤں ہر ڈیزیز کا ایک سپیکٹرم ہوتا ہے ایک رینج ہوتی ہے وہ رینج کیا ہے کہ اگر ڈیزیز اس ٹائم تک ہم مینج کر لیں وہ ریپیئر بل ہے اسرا گاڑی کے کوئی پارٹ ہے انجن میں آواز آرہی ہے اگر ہم اس کو ٹائم لی دیکھ لیں وہ ٹھیک ہے وہ ایک ٹپنگ پوائنٹ تک جب تک پہنچ جاتا ہے ٹپنگ پوائنٹ وہ ہے کہ جہاں پر ریورشیبیلیٹی نہیں ہے پیچھے نہیں آسکتے یہی آدھ باڈی کی ایشیوز کا اگر اس کی بلڈ سپلائی اگر آپ اس کو بحال کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہو جائے گا جسرا ہرٹ اٹک کسی کو ہوا ہے مینٹس ہسپیٹل جاتا ہے وہ اس کی نالی کھول دیں گے اگر ٹائم گزر جائے گا اس کے بعد وہ ڈیڈ ہو جائے گا اور ونس سمتھنگ اس ڈیڈ یہی حال آپ کے باڈی کے پارٹس کا بھی ہے انفیکشن ہوتا ہے وہاں پہ اسکیمی ہوتا ہے بلڈ سپلائی اس کی ہمپر ہوتی ہے مریض کہتا ہے ٹھیک ہے کسی جرائے کو دکھا لیتا ہوں کسی جرائے کو دکھا لیتا ہوں کام بگڑتا ہے زخم سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اس وقت ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں وہ توٹلی سر ڈیڈ ہوتا ہے ڈاکٹر بچارہ وہاں پہ کیا کریں وہاں پہتا ہے وہاں پہتا ہے ایسے بھی آپ کے پاس پیشنٹ ساتے ہیں جن کو زخم ہوتا ہے وہ ہیل نہیں ہو رہا اور اس کے بعد انہیں پتہ چلے کہ ڈایبیٹیز ہے اور اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں بالکل بلکل آپ پبلک میں کبھی گھومیں پبلک میں لوگ اپنی ڈایبیٹیز کو اسیسے کر رہے ہوتے ہیں کہ زخم تو میرا جلدی ٹھیک ہو رہا ہے مجھے شغر تو نہیں ہونی چاہیے ایک کامل پرسپشن یہ ہے کہ اگر آپ کا زخم ٹھیک ہو رہا ہے اگر آپ کا زخم ٹھیک ہو رہا ہے تو یہ والی جو زخم نہ ٹھیک ہونے والی کیفیت ہے اگر پیشنٹ ڈایبیٹک ہے اس کو چھ سات آٹھ سال لگنے کے بعد اس کا انر سسٹم اتنا فریجائل اور ویک ہوتا ہے کہ یہ والے زخموں اور بلڈ سپلائی اور باقی کے معاملات کے ایونٹس لانا شروع جاتے ہیں شروع میں اتنا ایونٹ نہیں ہوتا شروع میں جنگ لوگ ہوتے ہیں انرجیٹک ہوتے ہیں یہ جیسی ہوتی ہے وہ ڈایبیٹیز کو سات آٹھ سال ایسے ہی لے کے گھوماتے رہتے ہیں کبھی حکیم کے پاس چلا گیا دو چار پڑییں لے لیں کبھی کسی ڈاکٹر نے کہا چھوڑ بہت اچھی ہے کسی ڈایٹیشن کے پاس چلے گیا اس نے کہا باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں میری ڈایٹ فالو کریں ان چکروں میں اور ان ایکسپریئنس میں وہ سات آٹھ سال گھوان بیٹھتے ہیں اور مینوائل ان کا جو انر سسٹم ہے وہ ویک ہونے شروع ہو جاتا ہے اور اس کے پھر ایمیٹس جو ہی کنسٹنسز آتے ہیں انیشن سٹیجیز پہ اگدامات اٹھانے ہوتے ہیں سٹیپس لینے ہوتے ہیں ان کا وقت گزر گیا ہوتا ہے اور ورسٹ کنڈیشن میں ہم پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس کوئی چانس سے نہیں بچتا پھر ہمیں وہ ازاغ کاٹنے پڑتے ہیں یا ہم ڈائیبیٹک ہو چکے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام رحمانی صاحب موجود ہوتے ہیں ماہر امراضی ڈائیبیٹیز ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے اور ڈائیبیٹیز کے حوالے سے جناب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بیماری اتنی زیادہ بڑھتی جاری ہے اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ پورے ہمارے جسم کے ازاغ کو انوالف کر لیتی کوئی ایک ازاغ ایسا نہیں ہے جو اس بیماری سے بچ سکے تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنے ہیں اپنا لائٹ سٹائل جو ہے چینج کرنے کی کوشش کریں اپنی ڈائیٹ چینج کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس بیماری سے خاص طور پر ہم بچ سکیں آپ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے آپ نے کہنے جانا مز دیں اس بریک کے بعد ناظرین سیگمنٹ ہے ہمارا تعلیم و تربیہ جس میں معاشرے کے مختلف پہلوں اور ان سے جڑے مسائل کا ذکر کرتے ہیں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کریر کانسلنگ کے حوالے سے ہماری جو نوجوان نسل ہیں یا جو آج کی جنریشن ہے اس وقت کریر کانسلنگ کا بہت زیادہ فقدان پائے جاتے ہیں تالیب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آگے چل کے اس نے کس فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے بہت سارا وقت کسی ایسی چیز پر زائع کرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں کچھ اور کرنا تھا یہ تو حادثاتی طور پر ہمیں کرنا پڑ گیا ہے اور اس طرح وہ نہ تو صحیح طرح اس کام پر فوکس کر پاتے ہیں نہ ہی خاطرخواہ کامیابی ملتی ہیں انہیں اس فیلڈ میں تو کانسلنگ آپ کے لیے زندگی کے ہر مرحلے میں لازمی ہوتی ہے کریر کانسلنگ کی ضرورت کے لیے نہ وقت کی کوئی مدت متین نہیں ہے اس کی ضرورت آپ کو کریر کی ابتدا میں بھی ہو سکتی ہے کریر کے شروعات کے کچھ عرصے بعد بھی پڑ سکتی ہے یہاں تک کہ آپ کے کریر کے اختتام پر بھی آپ کو کریر کانسلنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو کریر کانسلنگ آپ کو اپنی مہارتوں کے مطابق پیشے کے انتخاب میں مدد فرام کرتا ہے اس پیشہ ورانہ مدد کے آپ صحیح کریر کا انتخاب کرتے ہیں جو بلاخر کامیابی میں آپ کو مددکار ثابت ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت اسد یاکوب صاحب موجود ہیں کریر کانسلنگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کریر کانسلنگ کتنی زیادہ اہم ہوتی جاری ہے سر آپ کو ویلکم کہتی ہے جاغلہ ہر میں کیسے ہیں جہاں تک کریر کانسلنگ کا تعلق ہے سٹیفن آر کوبی کی مشہور قوٹیشن ہے بیگن ویڈ اینڈ این مائنڈ تو اگر آپ کے مائنڈ میں اینڈ ہوگا تو آپ کی جو بیگننگ ہے جس جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اس کو آپ ڈائریکلی لنک کر پائیں گے اپنے کریر کے ساتھ اب ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جو سٹیڈنٹس ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایڈوکیشن کس طریقے سے ان کے کریر میں فٹ ہوگی اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایکسل کر رہے ہیں کسی اور کریر میں سپیشلائز فیلڈ ان کی جو ہے وہ کسی اور چیز میں ہے اور انفورچنیٹلی پھر ہمارے پاس ایسے کمپلیننگ ینگ ریجویٹس ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تعلیم تو ہے لیکن نوکری نہیں ہے اب تعلیم تو آگئی ماشاءاللہ سے ایم فیل پی ایچ ڈی تک تعلیم تو آگئی دگری آگئی آپ کے پاس لیکن وہ جو ڈگری کے ساتھ ایک سکل سیٹ ہے جب تک آپ کے پاس وہ سکل سیٹ نہیں ہے تو آپ اپنی اس ڈگری کو ہی جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے پھر آپ کو اپنا تعریف کروانا پڑتا ہے جی میں پڑھا لکھا بندہ ہوں میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو ماسٹرز وہ ہے جو آپ کی پرسنیلٹی سے اس کی جھلک نظر آئے آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی ایڈوکیشن ایڈوکیٹڈ بندہ بات کرتا ہے اس کے بولنے چالنے کے انداز سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایڈوکیٹڈ ہے تو فقدان کہاں پہ ہے فقدان ہمارے پاس سکلز کا فقدان ہے ہم نے ایڈوکیشن پہ تو اتنا زیادہ فوکس کر لیا تعلیم کو ہم نے حاصل تو کر لیا نالج تو آگئی لیکن وہ جو اپلیکیشن والا پارٹ تھا اس کو ہم نے اگنور کر دیا تو ہم جو کانسلنگ کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا سکل سیٹ کیا ہے ان کے پاس نالج کیا ہے پھر اس نالج کے ساتھ ساتھ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھیں اب آباسکتھ ہم لوگ کہتے ہیں جنگر میں مہرنچہ کس نے دیکھا کہ آپ ایک بہت کالیفائیڈ ٹیچر ہیں میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں میں جب تک انگلیش پڑھاتا تھا جب تک میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا مجھے صرف اس یونیورسٹی کے لوگ جانتے تھے جس دن میں نے یوٹیوب کو جوائن کیا میرا فیم پاکستان سے زیادہ انڈیا میں چلا گیا اس وقت 60% لوگ مجھے انڈیا سے فالو کرتے ہیں میں آئیلس پڑھاتا ہوں ان کو اور یہ جو کریئر آج میں انجوائ کر رہا ہوں انفوچنیٹلی میرے ساتھ بھی ڈائلیممہ یہ ہے دس سال پہلے مجھے نہیں پتا تھا یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میرے کریئر پاک میں بائی چانس بائی ایکسیڈنٹ آئیں اور ان کو میں نے ایڈاپٹ کیا اور میں نے ریالائز کیا آج کی ڈیٹ میں بھی میں ایک سکسیسفل آئیلس ٹریلر کے طور پر بہت اچھا نام بھی کما چکا ہوں پیسہ بھی کما چکا ہوں سب کچھ ہے لیکن خواہش میری کیا تھی میں موٹیویشنل سپیکر بننا چاہتا تھا جو میں کرنا چاہتا تھا وہ میں نہیں کر پایا لیکن یہاں پہ آپ نے ایک چیز اور بھی دیکھنی ہے what do people demand of you کہ لوگوں میں آپ کی کونسی سکل ہے جو زیادہ چلی ہے آپ نے بالکل دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر ہیں لیکن وہ سنگر بھی ہیں کہ ان کی سنگنگ جو ہے وہ ڈاکٹری جو ہے ان کی میڈیسن سے زیادہ چلی تو انہوں نے اس کریئر کو اڈاپٹ کر لیا مطبع اس طرح کہ ہم نے دیکھے کافی ایسا کیسز آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ کچھ اور ہوتا ہے ڈگری ہم نے کچھ اور کی ہوتی ہے اب جو کریئر ہم لوگ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہو رہا ہے مطبع یہ تین ایسپیکٹ کے ساتھ وہ بچارے چل رہے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دل کیا کہتے ہیں اس کے بعد وہ جو دل کی آواز ہے اس کو دیکھیں مارکٹ میں اس کی ویلیو کیا ہے مطلب ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنا پرائم ٹائم اون ایکٹیوٹیز میں گزار دیتے ہیں جس کی مارکٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی مطلب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سکل سیٹ آپ کے پاس ہے جو نالج آپ کے پاس ہے اس کی مارکٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ مارکٹ کونسی ہے گلوبل مارکٹ ہے لوکل مارکٹ ہے اب اگر میں اپنی بات کرتا ہوں بینگ آلوکل انگلیش لینگویج ٹرینر بینگ آلوکل آئیلس ایکسپرٹ شاید میں اس قدر سکسیس حاصل نہ کر سکتا but when the world global came along when the world global like global آئیلس ٹرینر came along اس چیز نے مجھے بہت زیادہ کامیاب کر دیا تو وہاں تک پہنچنے کے لیے آج کی دوڑ میں میں یہ کہوں گا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کو یوز کریں اور ان کی جو سرویسز ہیں آپ کی کوئی پروڈکٹ ہے آپ کی کوئی سرویس ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ کے لیے ہونی چاہیے آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ I belong to Lahore میری جو سکلز ہیں وہ صرف Lahore کی محدود عبادی کے لیے نہیں آپ اپنے آپ سے پوری دنیا کو فائدہ دیں میرا دل بہت خوش ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں ایفریقہ کے لوگ میری ویڈیوز سے آئیلس کر کے فارن کانٹریز میں جاتے ہیں اپنے کانٹری کو فارن ایکسچینج سینڈ کرتے ہیں اور ایفریقہ کے بہت سارے لوگ ایسے جنہوں نے شاید پاکستان کا نام بھی نہ سنا ہو اور پھر جب آپ کے نام کے ساتھ پاکستانی کا ورڈ اٹیچ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک وقت آتا ہے جب آپ اپنے ملک کے لیے خدمت کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کریئر کاؤنسلنگ میں سٹوڈنٹس کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جس چوزن فیلڈ میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ کا انڈ ریزرٹ کیا انڈ کیا ہے اگر کوئی موٹیویشنل سپیکر بننا چاہتا ہے بڑی اچھی مثال ہے کاسیم علی شاہ کی تو وہ وہاں تک ان کو آئیڈیالائز کر سکتے ہیں تو آپ کی جو بھی چوزن فیلڈ ہے اس کا انڈ کہا تک ہے اور پھر وہ انڈ کیا آپ کے خوابوں کی تعبیر ہے کہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہاں اگر میں وہاں تک پہنچ جاؤں تو جو میرے ڈریمز ہیں میں ان کو پورے ہو سکتا ہوں یہ ساری چیزیں اور ایک چیز اور ہے کریئر کاؤنسلر کے علاوہ جو انڈیویجولز ہیں ان کی اپنی جو ایک نالیج ہے ان کا اپنا جو ایک observation ہے analysis ہے وہ بہت important ہے لیکن کب آپ رکمنٹ کریں گے کہ کریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کونسی سٹیج پر ہماری کریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے جاتے ہیں تب ہمارا ہونا چاہیے کب ہونی چاہیے دیکھیں دی ورڈ کاؤنسلنگ جو ہے وہ تو بیرا خیال ہے کہ بچپن سے ہی ایک بچے کی کاؤنسلنگ سٹارٹ ہو جاتی گھر سے ہو جاتی ہاں گھر سے ہو جاتی ہے بلکل اور پھر یہ مراحل ہے موقع باز کار آپ کی کاؤنسلنگ دوستے لوگوں کی ہاتھوں میں ہوتی ہے پھر وہ کرتے کرتے آپ کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو پیرنس سب سے پہلے مدلہ آپ کی انیشل ایڈکیشن میں وہ آپ کے بہت اچھے کاؤنسلر ہیں اس کے بعد ٹیچرز ہیں اور آج کی ڈیٹ میں کاؤنسلنگ جو ہے وہ کسی ایک شخص سے نکل کے لا محدود جگہ پہ چلے کی ہے کس طرح سے اب فرز کریں میں چار پانچ موٹیویشنل سپیکرز کو سنتا ہوں انڈریکٹلی یہ چار پانچ گلوبل موٹیویشنل سپیکرز میری کاؤنسلنگ کر رہے ہیں 24x7 جب میں ان کے لیکچرز اٹینڈ کرتا ہوں جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں جب میں ان کی بکس پڑتا ہوں تو کاریئر کاؤنسلنگ اس نوٹ جس کے کوئی انڈویجوال آئے گا آپ کے سر پہ کھڑا ہوگا آپ سے آپ کی پوری سٹوری سنے گا آپ کو ریکمینڈ کرے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر فرز کنے مجھے اس فیلڈ میں جانا ہے اس فیلڈ کا گروہ کون ہے اچھا مانیشمنٹ میں جانا ہے مانیشمنٹ کا گروہ کون ہے اگر میں نے انگلیش لینگوش کی فیلڈ میں جانا ہے اس کا گروہ کون ہے تو ان کو فالو کرتے ہوئے ان کی باتوں کو ان کی جو لائف سٹوری ہے اس کو سنتے ہوئے ہم لوگ ایک جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں تو کاریئر کاؤنسلنگ that starts from a very early age اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے یونیورسٹی جوائن کرنے کے لیے کالیج جوائن کرنے کے لیے سبجیکٹ سلکھ کرنے کے لیے پھر اس کے بعد جب آپ کی ایجوکیشن ختم ہو گئی you become young graduate اب آپ کو چاہیے کریئر کی کاؤنسلنگ کہ کونسا کریئر ہے جو آپ چوز کر سکے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو early ages میں یا ڈگری کے بعد ایسا کریر چوز کر لیتے ہیں پریشرائز ہو کے والدین کی مرضی کی وجہ سے تو اس کے بعد جب میڈ میں پہنچتے ہیں اپنے کریئر کے تو ان کو حساس ہوتا ہے چھا ہمیں تو یہ نہیں کرنا تھا ہمیں تو کچھ اور کرنا تھا ہم اس میں زیادہ اچھے طریقے سے ایکسل کر سکتے ہیں تو وہ جو ٹرانزیشن آف کریئر ہے اس کے لیے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ چھا ہم میڈ میں پہنچ چکے ہیں تو اب ہمیں کریئر کاؤنسلنگ کی کیا ضرورت ہے تو کیا اس کے لیے بھی چاہیے ہوتی ہے ہمیں کریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت تو آپ کے بڑے بڑے جو فلم سٹارز ہیں ان کو بھی ڈاؤن ٹائم سب کی لائف میں آتا ہے مائیکل جیکسن جو ہے ان کو بھی کریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت تھی تو میرے خیال سے جو آپ کا کریئر ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا اس میں اپس این ڈاؤنس جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور پھر ایک اکلمندی کی بات یہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ کونسی چیز ہے جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے آنسلی سپیکنگ آج سے پانچ سال پہلے جس لیول پہ میں کام کر رہا تھا اگر آج بھی میں اسی لیول پہ کام کر رہا تو شاید میں آپسلیٹ ہو جاتا میں ختم ہو جاتا میری سرویسز کسی نے نہیں لینی تھی میں نے اپنے آپ کو اپکریٹ کیا وقت کے ساتھ میں نے اپنی ٹیچنگ سکلز کے اندر ٹیکنیکل سکلز کو ایڈ کیا میں نے ڈیجٹل میڈیا کو یوٹلائز کیا وہ یہ کلاس روم میں بلیک بورڈ و وائٹ بورڈ پہ پڑھانے والا تیچر یونیورسٹی کا تیچر جو تھا جب وہاں سے نکل کے ڈیجٹل میڈیم پہ آیا تو دنیا ہی بدل گی آل تگیدر تو آپ کو ہر اپنے کریئے اب آج سے پانچ سال کے بعد شاید میں جو آج کر رہا ہوں کیونکہ اتنی تیزی سے ہمارے ایڈ کیٹ تبدیلی آرہی ہے تو اس تبدیلی کے مطابق ہمیں کوپ آپ کرنا پڑتے ہیں it's not a bad thing کہ آپ ایک کریئر سے دوسرے کریئر میں switch کریں it's not a bad thing کہ آپ کو پانچ سال کے بعد realize ہو کہ یہ کریئر میرے لیے appropriate نہیں ہے مجھے یہاں تک اس پہ دوسرے فیلد میں جو ہے مجھے جا رہا دیکھیں جو آپ کی skills جیسی کمیونکیشن skill ہے اب یہ skill ہے global skill آپ اس کو کسی بھی کریئر میں کمیونکیشن ڈاکٹر کو بھی چاہیے ٹیچر کو بھی چاہیے انجینئر کو بھی چاہیے اس کے بعد آپ کی presentation skills ہیں negotiation skills ہیں تو یہ جو core skills ہیں یہ آپ کسی بھی کریئر میں رہتے ہوئے جب آپ ان کو develop کر لیتے ہیں تو جب آپ اپنا کریئر switch کرتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو core concepts ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بھی سب میں ایک جیسے ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ تر آپ کو لگتا ہے کہ working کرنے کی ہمیں ضرورت ہے یہ کانسلنگ لینے کی ہمیں ضرورت ہے لیکن آپ کو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سا question ہے کہ کریئر کانسلنگ صرف بچوں کی ہونی چاہیے یا والدین کی بھی ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں ایک دوڑ میں شروع لگ جاتے ہیں والدین کا پرشور آتا ہے کہ اچھا تم نے یا دکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا بی بی اے کرنا ہے اس سائیڈ پہ بزنس کرنا ہے تو اور کسی چیز کی طرف تم نے جانا نہیں کریئر اینی میں ہے تو والدین کی طرف سے بھی ہمیں کاریئے کانسلنگ دیکھیں والدین جو ہے وہ دو طرح کے ہیں ایک وہ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں جو اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کے بہت زیادہ کنسرن ہیں اور وہ خود اپنی کانسلنگ کرواتے رہتے ہیں کیونکہ بینگ اگر پیرنٹ ان کو بھی ضرورت ہے اپنی کانسلنگ کی ایک تو ہمارے والدین وہ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے بہت کانشیس ہیں میرے ایک دوست ہیں ان کے بچے کا سکول شفٹ ہوا ایک لکالٹی سے دوسری لکالٹی میں انہوں نے اپنا ذاتی گھر کرائے پہ دے کے اس لکالٹی میں گھر کرائے پہ لے لیا کہ میرے بچے کو آنا جانا مشکل نہ ہو آسانی سے سکول پہنچ سکے اب یہ بھی ایک لیول ہے بچوں کے ساتھ کوپریٹ کرنے کا تو اگر تو پیرنٹس آر انوالد انڈی آر کنسرن کہ ہمارے بچوں کا کریر جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے کہ وہ آل ریڈی یہ سارا کچھ کرتے ہیں دوسری طرف ہمارے پاس وہ پیرنٹس ہیں جو ایڈوکیٹڈ بھی ہیں لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ان کے پاس پیسے ہے وہ کہتے ہیں میرا بچہ ہوم ٹوشن لے لے میرا بچہ یہ کر لے میں اس کے پیسے دے دوں گا لیکن میرے پاس بچے کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو ان پیرنٹس کو کانسلنگ کی ضرورت ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو زندگی کے ساتھ جب ایک دفعہ بچوں کا پہلے دس سال کا جو عرصہ وہ گزر جائے تو وہ اس کے بعد اگر والدین جتنی بھی کوشش کریں تو شاید بچوں کو اس طرح مول نہ کر سکیں تو میرے خیال سے پیرنٹس کی کانسلنگ بھی ضروری ہے ایف دیارالی کنسرن بھی ضروری ہے ایف دیارالی کنسرن باوٹ دیاری چیلڈرن بھی بچوں کے ساتھ پیرنٹس کی بھی ہونی چاہیے یہ بھی ضروری ہے آج کے دور میں میرے خیال سے بہت امپورٹنس رکھتی ہے یہ چیز تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کس فیلڈ میں زیادہ تر آج کر ڈیمانڈنگ ہے کس طرف جانا چاہیے بلکو چھیک ہے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ فیلڈ کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ڈیمانڈ آپ اپنی بناتے ہیں آپ اپنے آپ کو ایسا پروڈکٹ جب آپ پروڈکٹ بن جاتے ہیں جب آپ کا نام پروڈکٹ بن جاتا ہے جب آپ کا نام لینے سے آپ کا کام لوگوں کو خود ہی پتا چل جاتا ہے پہچان ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی ڈیمانڈ ہر فیلڈ میں پھر آپ کو جو ہے مطلب میں نے بہت ساری جابز لیں سوری ٹو سے میں کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہوں بہت ساری جابز مجھے میرے وزیٹنگ کارڈ پر ملی سی ویز بھیجنا تو بہت دور کی بات ہے میرا صرف جو وزیٹنگ کارڈ تھا اس پر انہوں نے کہا جی آپ آئیں آپ ہمیں کل سے جوئن کر لیں اور پھر اس کے بعد اب یہ دور آیا کہ میں جابز دے رہا ہوں مجھے خود سے جاب کی ضرورت دیں تو یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ آپ اپنی خود کرتے ہیں اس کے لئے ہارڈ بورک ہے اس کے لئے سٹرگل ہے اس کے لئے آپ نے ایک فیلڈ سیلیک کر لی ٹھیک ہے کر لی اب اس فیلڈ کا کلائمیکس کیا ہے اس فیلڈ کا میکسیم کیا ہے کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں عام طور پر ہم لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ ٹیچر ایک ایسا بندہ ہوگا جس کی لائف میں پرابلمز ہوں گے جس کے فینینشل جو ہے بہت سارے پرابلمز ہوں گے میں ایک ٹیچر آپ کے سامنے ہوں صرف میں نے ڈیجٹل میڈیا کو اپنی لائف سٹائل میں ایڈ کیا اور اس ڈیجٹل میڈیا نے یوٹیوب نے فیس بک نے کس طریقے سے میری تشہیر کی کس طریقے سے میرے نام کو برینڈ بنایا اب جب آئیلز کی بات ہوتی ہے تو جب آپ اس لیول تک پہنچیں گے تو کوئی بھی آپ کا کریئر ہو لوگ خود آپ کو بلائیں گے آپ کی اپنی ایک پہچان ہوگی تو میں جتنے بھی یونگ پیپل ہیں ان کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ دیکھیں پھر وہی بات ہے جنگل میں مورناچا کس نے دیکھا آپ کی ایک سکل ہے اس سکل سے آپ دنیا کو فائدہ دیں اس سکل سے آپ دنیا کو اپنا ٹیلنٹ منوائیں جب آپ کا ٹیلنٹ دنیا میں مانا جائے گا تو پھر موسٹ ایفرینٹلی اس کے ساتھ بہت بڑی بڑی اپرچنیٹیز ہیں اور یہ وہ اپرچنیٹیز ہیں جو شاید کبھی آپ کے وہیمو گمان میں بھی نہیں ہوگی تو براڈر پرسپیکٹیو کے طور پر ہمیں اب یہ چیزیں لے کر چلنے چاہیے جی 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 آپ نے اپنے آپ کو اپگریٹ کیا ٹائم کے ساتھ ساتھ اسی طرح ہمیں بھی اپنے لیکن ہمارے انسٹیٹوشنز میں جو میں کہنا نہیں چاہتی لیکن جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپگریٹ نہیں کرتے ہیں بہت کم ریشو ہے جو اپنے آپ کو اپگریٹ کرتی ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی خود کو آگے لے کر جانا ہے کیونکہ تیکنولوجی آتی جا رہے ہیں اور بچوں کو اسی لحاظ سے ہم لوگوں نے بھی چیزیں سے کھانی ہے لیکن ہمارے ٹیچرز یہ نہیں کرتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اچھا ہم نے بچوں کی کانسلنگ کرنی بھی ہے اور کس لحاظ سے ہم نے کرنی ہے آج کی دور میں یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پیچر سے ایک سٹیپ آگے ہیں اگزیکلی وہی نا کیونکہ سٹوڈنٹ زیادہ اپگریڈیڈ ہیں اپگریڈیڈ ہیں وہ زیادہ ان کو زیادہ چیزوں کے بارے میں علم ہے اب یہ ٹیچرز کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پہلے سورس آف لرننگ تھا ایک ایک ٹیچر نے جو بتا دیا اسی پہ ہم رہے بک میں جو دیکھ لیا اسی پہ رہے اب ہمارے پاس ملٹیپل سورس آف لرننگ ہیں تو ہم ٹیچر کی بتائی ہوئی باتوں کو کمپیر کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا انہوں نے یہ کا یہ ایک اور پرسپیکٹیو ہے اس کے بارے میں اس کے مطلب ٹیچرز کا جو کام ہے وہ بھی بڑا چیلنجنگ ہو گیا آج کے دور میں لیکن ان کو بھی کیا مشفرہ دیں گے کہ جو ٹیچرز بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کس طرح آپ کو اپگریڈ کر سکتے ہیں جو ٹکنالوجی آتی جا رہی ہے آج کے دور میں اس کے ساتھ کس طرح خود کو ریلیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سبجک کے ٹیچر ہیں فرس کریں اگر آپ سائنس ٹیچر ہیں اب آپ کو پتہ ہے سائنس میں انویشنز اور ڈسکوریز کا سلسلہ لامہ دور طور پر چلتا رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لینگویج کے ٹیچر ہیں فرس کریں آپ انگلیش پڑھاتے ہیں تو آپ جس بھی چوزن فیلڈ کے ٹیچر ہیں اس میں آپ کو اپنی نالج کو اپگریڈ کرنے کے لیے جو اس کے لیٹسٹ لرننگ میڈیمز ہیں فرس کریں آپ ٹیچر ہیں آپ نے ٹیچرز کی کمیونٹی جوائن کی ہوئی ہے فرس کریں آپ کیمیسٹری کے ٹیچرز ہیں کیمیسٹری کے ٹیچرز کا کوئی کلاب بناو ہے انٹرنیشنل کلاب ہے آپ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں اس پہ ویبینارز ہوتے ہیں سیمینارز ہوتے ہیں پھر آپ بکس پڑھتے ہیں مطلب نالج جو ہے وہ انلیمٹیڈ ہے ہماری زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن جو علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتا تو اگر آپ اپنی نالج کو اپگریڈ کرتے رہیں گے یعنی یہ نہیں کہ جو بیس سال پہلے کتاب آئی تھی خط آیا اس کو کہا کہ یہ خط پڑھ کے سنا دیں کہتا نہیں مجھے وہی خط پڑھنا آتا ہے جو میں نے پڑھا ہوئے باقی کے خط میں نہیں پڑھ سکتا تو اگر تو انہوں نے وہی خط پڑھا ہوئے ساری زندگی اسی پہ گزار دی تو شاید ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ بھی ریولیشنائز نہیں ہو پائے مطلب کریر کانسلنگ اتنی زیادہ ضروری ہے وہ چاہے ٹیچرز ہوں بچے ہوں پیرنٹس ہوں ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی کانسلنگ کروائے تاکہ اپنی فیلڈ میں ایکسل کر سکے اسد یاکوب ہمارے ساتھ مہتر ہوتے ہیں اسد مہتر شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے ہو بڑا اچھا ہمارا کریر کانسلنگ کے حوالے سے جناب یہ سیگمنٹ رہے اور بہت ساری چیزیں آپ کے بھی کلیر ہوگی ہوں گی یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور جناب سیگمنٹ ہے ہمارا لاہور کی دنیا جس میں ہم لاہور اور اس سے جڑے شہریوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں اور ناظرین بلدیاتی نظام کسی بھی ملک صوبے یا پھر شہر کی ترقی میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور جب تک بلدیات ایک منظم انداز میں کام نہیں کرتا ہے اور بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات منتقل نہیں ہوتے تب تک عوام کے مسائل کا موثر حل ممکن نہیں ہو پاتا ہے گزشتہ چند مہینوں سے بلدیاتی نظام مفلوٹ ہو کر رہے چکا تھا اور بارہاں دفعہ بلدیاتی ایکٹ میں تبدیلیاں بھی کی گئیں لیکن بالاخر بلدیاتی ایکٹ کو تبدیل کر کے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور جس کے بعد پنجاب میں نیا جو بلدیاتی قانون ہے اس کے حوالے سے باقاعدہ اس کو لاغو بھی کر دیا گیا اور گزشت نوٹیفکیشن کے مطابق جو ہے پنجاب بھر کی پچیس زلی کاؤنسلز کے ایڈمنیسٹریٹرز ڈیپٹی کمیشنر تائنات کر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ بلدیاتی اداروں کے نئے ایڈمنیسٹریٹرز بھی تائنات کر دیے گئے ہیں پنجاب بھر کی جو تمام چھ ہزار یونین کاؤنسلز ہیں ان کے ایڈمنیسٹریٹر اسسٹن ڈائریکٹر لوکل بلدیات مقرر کر دیے گئے ہیں دوسری طرف ہمیں لوکل بارڈیز کے انتخابات ہوتے ہوئے تو نظر بلکل نہیں آ رہے اور بلدیاتی ایکٹ ابھی گورنر کی جانب سے جو ہے منظور بھی نہیں کیا گیا ہے تو اس نوٹیفیکیشن کی کیا قانونی حیثیت ہے اتنی جلدی میں کیوں اس کو لاغو کیا گیا ہے اس پر آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیرسٹر اسلم شیخ صاحب ہیں ماہرے قانون ہیں ان سے قانونی حیثیت کے حوالے سے اس لوکل باڈی ایکٹ کے حوالے سے پوچھیں گے اور ان کے ساتھ موجود ہیں نمائندہ لہور نیوز ہیں عمران اکبر ہے عمران آپ کو بھی ولکم کہتی ہوں جاگو لہور میں اور بیرسٹر صاحب آپ کو بھی ولکم کہتی ہوں جاگو لہور میں عمران سب سے پہلے آپ اسے سوال کرنا چاہوں گی یہ معاملہ آخرکار ہے کیا پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک تو سب سے پہلے تو یہ جو بلدیاتی نظام تھا فل آن مفلوج ہو کر رہے گیا تھا پھر جب یہ حکومت آئی تبدیل ہوئی اس کے بعد گورنر صاحب کے پاس بھیجا گیا یہ بلدیاتی ایکٹ جو ہے پھر انہ نے ریجیکٹ کر دیا اس کے بعد انہ نے کہا کہ اسمبلیوں میں جائے گا وہاں سے ایک سیمپٹنس ملے گی پھر گورنر کے پاس آئے گا تو اس کے پر دستخط کیے جائیں گے پھر ان کے پاس بھیجا گیا تو انہ نے ریجیکٹ کر دیا دستخط نہیں کیے اور اب یہ لاغو کر دیا گیا ہے کیا یہ معاملہ ہے کیا سارا کیوں یہ کھچڑی بنی ہوئی ہے پوری بہت شکریہ منیبہ یہ بہت اہم مشہو ہے آپ نے خود ہی کہا کہ ریڈ کی ہڈی اور یہ کائی ہے بلدیاتی نظام کسی بھی ملک اور کسی بھی صوبہ کی ترقی کے لیے ون فوٹی اے جو ہے نا آئین کا جو آٹیکل ہے ون فوٹی اے اس کے مطابق جو ہے صوبہ میں تمام جو بلدیاتی جو اس وقت لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو بہار رکھنے کے لیے کہا ہوا ہے اور جو معذرت کے ساتھ صوبہ پنجاب میں اب تک نہ دو ہزار نو کے بعد نیا بلدیاتی نظام جو رائج کیا گیا دو ہزار سولہ میں دو ہزار پندرہ کے دسمبر میں اور اس کے بعد دو ہزار سترہ میں جا کر ان کو پاورز ملین لوکل گورنمنٹس کے جو چھوٹے چیرمین ناظمین تمام جتنے بی وائز چیرمین جو اپنے اپنے خلقوں سے الیکشن جیت کر آئے دو ہزار پندرہ میں اور دو ہزار سترہ میں جا کر ان کو پاورز دی گئیں دو ہزار تیرہ کے ایکٹ کے مطابق اب دو ہزار تیرہ کا ایکٹ بھی چوچو کا مربع تھا جس میں اختیارات ہی نہیں تھے کسی ایک میر کو اپنا ڈرائیور تبدیل کرنے کا اختیار نہیں تھا ایسا وہ ایک نظام بنا دیا گیا اب تین چار سال پانچ سال اسی کے اوپر کھیلتے رہے اس کے بعد جو نہیں گورنمنٹس آئی دو ہزار اٹھارہ میں اس نے کہا ہم نے یہ نہیں مانتے دو ہزار تیرہ کا ایکٹ ہم اپنا ایکٹ لے کر رہیں گے اچھو اس تبدیلی کے چکر میں پیٹ پڑھ کے دو ہزار انیس کو انہوں نے ترمیم کی دو ہزار بیس کا ایکٹ آگیا دو ہزار بیس میں ترمیم کی گئی نہیں دو ہزار اکیس کا لانا ہے دو ہزار اکیس کا آگیا دو ہزار اکیس کا جب یہ دو ہزار بیس شروع ہوا تو نونلی کی گورنمنٹ آگئی انہوں نے کہا نہیں ہم دو ہزار اکیس کا نہیں مانتے اس کو کٹ کریں دو ہزار بائیس کا فعل کرتے ہیں انہوں نے اندر ہی میٹنگز کی جلد جلد انہوں نے تین چار پانچ سہ دنوں میں اس ایکٹ کو باہربار دیا دوزار بائیس کا ایکٹ دو مہattو۔ اچھا دو مہاباد وہ گئے پھر طریقہ انساف کی گوهرنمیٹ واپس آگئی انہوں نے آتے سال ہی ان کو ایکٹ ختم کر دیا اور دوزار تیرہ اور دوزار انیس کا ایکٹ شروع کروا دیا اور اس کو فال کر دیا اور ابھی بھی ہم دوزار تیرہ اور دوزار انیس کے ایکٹ ایکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں و الحصہ بلدی Check mixes محایت کرتا ہے وہ دوزار تیرہ اور دوزار انیس کے ایکٹ اور لاغو بھی کر دیا لاغو کوئی نہیں ہوا لاغو تب بھی ہوگا جب یہ بلدیاتی نظام بلدیاتی نمائندے آئیں گے ابھی موجودہ صورت آلی ہے کہ جو 2021 اس کو یہ 2022 کا نام دیں گے 29 اکتوبر کے بعد یہ تب فاعل ہوگا کیونکہ 19 اکتوبر کو یہ گیا گونر پنجاب کے پاس دوبارہ سبتمبر میں گیا تھا سبتمبر میں دازن کے پاس را انہوں نے اتراز لگا دیا تین اتراز لگائے ان کی اسمبلی میں سینڈنگ کمیٹی ہے وہاں پہ وہ اتراز ہی نہیں کیے گئے ان کے اوپر باتچیت ہوئی انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں کیونکہ اتحادی جماعتیں تھوڑی ہیں یہ وہ نون لے گیا وہ طریقہ انصاب ہوں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے انہوں نے ان کے اتراز ہی کنسیڈر نہیں کیے آپ کے پنجاب کے گورنر پنجاب بلیگو رحمان جو ہیں انہوں نے اتراز لگائے کہ یہ 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 اتراز ہیں اور ان اتراز کے عوض آپ فوری طور پر لوکل گورنمنٹس کی تعداد بڑھائیں فوری طور پر جو افسران ہیں ان کے جو امپلیمنٹیشن ہیں وہ کروائیں اچھا یہ گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں کس کو پنجاب سمبلی کے سیکٹری کو جنہوں نے ان کو واپس بھیجا یہ ایکٹ اتراز لگا کر اب دوبارہ جب یہ پنجاب سمبلی کے سینڈنگ کمیٹی میں بیٹھا تو انہوں نے کنسیڈر ہی نہیں کیا اور انہوں نے دوبارہ سے پنجاب سمبلی میں انیس اکتوبر کو منظور کروا کر گورنر پنجاب کو بھیجا ہے اچھا اس کی درمان جو اب لیٹر کی ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے نوٹیفیکشن جاری ہوئے کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کی نو دویجنز ہیں نو دویجنل کمشنر ہیں اب یہ ایک اور ڈویجن بنی ہے گجرات کی گجرات ڈویجن بن چکی ہے میں یہیں سے آؤں گی گجرات والا پورا معاملہ کیا ہے اس سے آؤں گی لیکن ابھی میں بیریسٹر صاحب سے پاتھ کرنا چاہوں گی بیریسٹر صاحب اس قانون کی حیثیت کیا ہے وہ ہمیں بتائیے کہ کس طرح اس پہ اگر نوٹیفیکشن بھی جاری ہو گیا ہے گورنر کے دستخط نہیں ہے اس کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اس قانون کو تو کس طرح لاغو ہو سکتا ہے یہ نوٹیفیکشن جاری ہو سکتا ہے اس کا دیکھئے چونکہ ہمارے موقع میں پارلیمانی نظام قائم ہے جس کے اندر گورنر کی حیثیت جو ہے وہ انتہائی محدود اختیارات تک شامل ہے اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ اگر قانون میں اسی طرح نیشنل اسمبلی میں کوئی قوانین جو ہوں وہ بھی ایسے پاس ہوں گے اور پروینشل اسمبلی میں بھی پاس ہوں گے اگر کوئی بھی پروینشل یا نیشنل اسمبلی کسی بھی قانون کو دو دفعہ باوجود گورنر کی ناراضگی کے یا ان کی منشاہ کے بغیر پاس کر دے تو وہ ایکٹ جو ہے وہ لاغو ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ نوٹیفیکشن ایک فارمائلٹی رہ جاتی ہے اس کو نوٹیفیکشن کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ہم نے فلان فلان جگہ پر اس قانون کو نافذ کر دیا ہے مطلب قانون میں یہ لکھا ہے کہ اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو وہ لاغو ہو سکتا ہے چھیک ہے اب چونکہ ہمارے ہاں ایک سیاسی کچھڑی پکی ہوئی اس وقت نیشنل اسمبلی میں صورتحال کچھ اور ہے پروینشل اسمبلی میں کچھ اور ہے میں تھوڑا سا بیک گرون بتاتا جاؤں گی کیوں ایسے معاملات اتنے عرصے سے یہ بلدیاتی نظام جو ہے ہمیں حضم نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جب پوری دنیا میں بلدیاتی نظام بڑے سکسسفلی چل رہا ہے اور وہاں پر بنیادی اکائی ہے ہر مسائل کی آپ نے سکولنگ بلدیاتی نظام سے حل کرنی ہے آپ نے اپنے روڈ سیفٹی وہاں سے حل کرنی ہے آپ نے وہاں پر جسٹی سسٹم دینا ہے آپ نے وہاں پر صفائی کا نظام کرنا ہے آپ نے روڈ سٹریٹس ہاؤسنگ کا نظام وہاں درست کرنا ہے لائبریریز وہاں پر آپ نے درست کرنی ہے ٹرانسپورٹیشن آپ نے بلدیاتی نظام سے درست کرنی ہے اب یہاں پر یہ مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں چونکہ ہر شخص اقتدار میں رہ کر اختیارات کا بھوکا ہے بنتا یہ ہے کہ جب یہاں پر لوکل گورنمنٹ کے جو نمائندے منتخب ہو کر آتے ہیں ان کے پاس اختیارات چلے جاتے ہیں جب ان کے پاس اختیارات چلے جاتے ہیں تو افیکٹیوی جو ہماری پروینشنل اسمبلی ہے وہ ڈی اکٹیویٹ ہو جاتی ہے ان کے پاس نہ اختیارات رہتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس فنڈز رہتے ہیں وہ سارے نیچے یونین پانسل میں آجاتے ہیں ٹھیک ہے اور پوری دنیا میں بھی یہ سسٹم بڑا لوکا ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے وہاں پر یا تو نیچنل اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں جنہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے پورے ملک کے لیے یا انٹرنیشنلی کسی ایشو کے اوپر بات کرنی ہے ہمارے یہاں پروینشنل بھی ایڈ کر دیا گیا ہے تو وہ پھر بہت کراس میچ ہوتا ہے لوکل بڈیز کے ساتھ اگر ایک دفعہ کافی سال پہلے یہ ڈیبیٹ بھی اٹھی تھی اور ہائی کورٹ بھی مسئلہ گیا تھا کہ پروینشنل اسمبلیز کو ختم کر کے صرف لوکل بڈیز کو بہال کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایکسٹر برڈن ہے ہمارے ایکس چیکر کے اوپر قومی خزانے کے اوپر کیونکہ جب لوکل بڈیز بہال ہوتی ہیں تو پھر پروینشنل اسمبلی کا رول انتہائی محدود رہ جاتا ہے اور نیچے اگر مسائل حل ہوں گے ہماری سارے کمیونٹی کے مسئلے جو ہیں وہ لوکل بڈیز حل کریں گی پروینشنل اسمبلی کا کوئی اختیار نہیں ہے اس وجہ سے چونکہ ابھی یہ پروین پارٹیاں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوکل جو اپنے لوکل بڈیز کے اندر اپنا سور سور رکھیں تو اس وجہ سے ہم دیکھیں کہ ہم نے تین تین ایک لوکل بڈیز کے تین تین جو ہیں وہ ایڈمیسٹریٹر ٹائپ یا آپ یہ سمجھ لیں کہ اختیارات میں مداخلت کرنے کے لیے رکھیں ایم این اے ہے وہ خود مداخلت کرے گا لوکل بڈیز میں پھر ہمارے ایم پیز آ جاتے ہیں اس کے بعد ڈی سی آ جاتے ہیں پھر ہمارے ایس پیز آ جاتے ہیں تو یہ ساری چیز ہیں جو مکس ہو چکی ہیں کانون کے اندر اور اگر یہ کلیریفائی نہیں ہوں گی تو اس قسم کی کچھڑی پکتی رہ گی یہی وجہ تھی کہ جب 2009 میں جیسے عمران صاحب نے کہا کہ جب ان کو ڈیزولف کیا گیا تو وہ سارے جو میمبرانز تھے جو سارے لوکل بڈیز کے میمبرانز وہ عدالت میں چلے گئے اور ایک لمبی لٹیگیشن چلتی رہی اس کے پیچھے برسر صاحب سے لاسٹ قویسٹن کرنا چاہوں گے برسر صاحب آپ نے یہ کانون پڑھا بھی ہوگا لوکل بڈی ایک جو ابھی نافذ کیا ہے ان میں کیا فرق ہے اس والے ایک میں اور جو پچھلا ایک تھا اس میں کیا فرق آپ کو بنیادی فرق کیا لگے کیا 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 تبدیلیاں اس میں کی گئی ہیں خیال سے سوائے ڈیڑھ چینج کرنے کے اور اوپر نیچے کرنے کے کوئی تبدیلی لٹیگی خلاص کو اوپر نیچے کیا گیا ہے کیونکہ بنیادی مسائل تو وہی کھڑے ہیں ہم دیکھیں کہ کتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں لاہور سموک کی وجہ سے پریشان ہے یہ شہروں کا مسئلہ ہے یہ لوکل یونین کانسل کا مسئلہ ہے اب ایک یونین کانسل لاہور میں ایسی ہوگی جہاں پر سارے بھٹے لگے ہوئے ہیں یہ اس نے حل کرنا ہے ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے ٹرافک کا مسئلہ ہے سینٹر لاہور میں ٹرافک کا ایشو ہے یہ کس نے حل کرنا ہے ڈیپٹی کمیشنر اور کمیشنر اور ایس پیز اور یہ سارے ایکزیکٹویز اور لیڈی تنے بیزی ہیں نہ ان کے پاس عوام کی رسائی ہے نہ یہ عوام کی بات سنتے ہیں یہ اپنی ڈیوٹی پوڑی کرنے آتے ہیں ٹائم اور اپنا انجوائے کرتے ہیں انگزیکٹی پوزیشنز کو اور چلے جاتے ہیں جیسے امران صاحب نے کہا کہ اختیارات کی جنگ یہ کھیل کھیل رہے ہیں آپس میں اور عوام کے ساتھ ان کی نہ رابطے ہیں نہ ان کو عوامی مسائل کا پتہ ہے اور یہ نیوز کانفرنس کر دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا اور یہ چلے جاتے ہیں اب جو نئے قانون کے اندر کیا کیا ہے بیسکلی جو دو تین مین تبدیلیاں کی ہیں تاکہ وہ بھی کاسمیٹک تبدیلیاں میں بتا دوں آپ کو انہوں نے جنرل کانسلز کی تعداد پانچ سے چار کر دی ہے اس کے بعد انہوں نے جو ڈیسیبل سیٹسی ان کو کم کر دیا ایک تین سے دو کر دیا اور اسی طرح جو خواتین کی نشستیں سی وہ ایک بڑھا دیئے تو یہ چیزیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب الیکشن ہی نہیں کروانے اب الیکشن میں ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ جو بیسک جو میجورٹی ہے جو بیسک لوگوں کا ٹرینڈ ہے جو ووٹنگ کا جو ایک لوگوں کو رابطہ ہوتا ہے وامین نمائندوں کے ساتھ وہ ایکسپوز ہو جائے گا تو کہیں یہ نیشنل جو مین بڑے الیکشن ہے بڑا ایجنڈا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے جی بیرسٹر اسلام شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر قانون ہے نمائند اللہور نیوز عمرانک پڑے میں ہمیں جوائن کیا تھا آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پر تشریف لے کر آئے اور لوکل باڈیز ایکٹ کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے کہ قانون نافذ کر دیا گیا اس کی کیا قانونی حیثیت ہے اور جو عام عوام ہے اس کے حوالے سے کیا کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اب ایک چھوڑی سی بریک لیں گے ملتے ہیں اس پر کے بعد ہمارا پہننا اورنا وہ بھی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور موسم کی مطابقت کے حوالے سے ہم لوگ اس طرح چیزیں لے کر رہے ہیں چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو سردیاں آنے والی ہیں اور جیسے ہی موسم کی transition آتی ہے نا تو ہمارے fashion trends بدل جاتے ہیں cuts, designs, colors, اس کے color combinations, fabric ہر چیز چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آج بھی ہم نے fashion trends پہ ہی بات کرنی ہے کہ سردیوں میں ہم کس طرح کی dressing کر سکتے ہیں ہم لوگ occasionally کس طرح کی کپڑے پہن سکتے ہیں کیونکہ اس موسم کو شادی سیزن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں شادیاں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں تو شادیوں پہ ہم نے کس طرح کی dressing کرنی ہے مہندی پہ کس طرح کی colors ہم پہن سکتے ہیں کون سا fabric ہم لوگ use کر سکتے ہیں جس میں ہم لوگ اچھے بھی لگے, elegant بھی لگے stitching ہماری کس طرح کیوں نہیں چاہیے cuts آج کل کس طرح کے چل رہے ہیں تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں نا آج ہم نے discuss کرنی ہے اپنے اس segment میں تو آج میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب صدرہ علیم ہے fashion designer ہے اور angan brand کی honor ہے اور زیادہ جو مجھے اچھی بات ان میں یہ لگی ہے جو میں ان سے discuss کر رہی تھی کہ جناب انہوں نے ACCA کیا ہے اور ACCA کرنے کے ساتھ انہیں لگا کہ نہیں مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے یا مجھے اپنا business کو لے کر چلنا ہے run کرنا ہے تو یہ بھی زیارہ interesting story ہے ان سے جانتے ہیں اور کس طرح وہ اس site پر ان نے switch کیا ہے اس کے بارے میں ان سے جانے گی صدرہ آپ کو welcome کہتی ہو جاغو لاہور میں کیسی آپ الحمدللہ آپ کیسی ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک صدرہ سب سے پہتا ہی جو switch آپ نے کیا تھا آپ نے ACCA سے fashion designing کی طرف آئیے صدرہ علی در سے start کر لیتے ہیں بلکل میری study بسیکلی ACCA ہے میں نے پہلے accounting finance کیا فروم کنیٹ کالج لاہور پھر میں نے ACCA کیا جب میرا ایسی سے کمپلیٹ ہو گیا تو پھر مجھے خود سے تھا کہ میں نے اپنی study اپنا time میں نے ویسٹ نہیں کرنا میں نے ایسی جگہ پہ کرنا چاہ رہے تھے اور کسی ایسی جگہ پہ کرنا چاہ رہے تھے جس میں میرا نام ہو میری محنت ہو لوگ مجھے میرے نام سے جانے میرے کام سے جانے پھر فادر کہتے ہیں تم نے شوق پورا کرنا ہے تو ہم لوگ تم میرے پاس آجو میرے ساتھ کر لو میرا کاؤنٹس دیکھو جا سکتے ہیں ڈیزائنز کس طرح بنایا جا سکتے ہیں کس طرح پھر میں نے ایک six months کا ڈیپلومہ کیا ڈیزائننگ کے حوالے سے پھر جب مجھے لگا کہ میں نے اتنی information collect کر لی ہے کہ میں اس کی پر ورک کر سکتی ہوں اور اس کو آگے لے کے جا سکتی ہوں پھر میں نے گھر میں بات کی اور میرے فادر نے مجھے بہت سپورٹ کیا ان کو بہت پسند آیا کہ ٹھیک ہے تمہارے اندر ایک چیز ہے تم کر سکتی ہو انہوں نے مجھے سپورٹ دیا بیک اینڈ پہ سپورٹ میری فاملی کیا اور آگے محنت میری ہے الحمدللہ اور آج تین سال ہو گئے ہیں تین سال سے پاکستان میں ایک اچھا نام بن چکا ہے کیا بات ہے اچھا مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا کیا سیکھا تھا اس چیز میں کپڑے کی کس طرح پہچان ہوتی ہے کس طرح خریدا جاتا ہے کیا مطلب جو جو ڈپلوما کیا تھا جو گراسروٹ لیول سے آپ نے اس چیز کی جرنی کیا 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 اس میں سیکھنا پڑا اس میں میں سب سے پہلے یہ سیکھا تھا کہ ریپلیکاز میں اور اویجنل میں ڈیفرنس کس طرح کیریٹ کر سکتے ہیں اچھا میں چاہی تھی کہ میں ریپلیکاز کے اوپر کام نہ کروں میں اپنی کریشن لے کے آؤ میرا فیبرک جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ باقی برینڈز کی نسبت اگر ہم لوگ اس کو کمپیر کریں تو اس میں کوئی ڈیفرنس نہ ہو کہ نہیں اس کا فیبرک نہیں اچھا اس میں یہ چیز ہے کیونکہ جب تک لوگ بیس دیکھتے ہیں پہلے بیس دیکھتے ہیں بعد میں ڈیزائنگ دیکھتے ہیں اور میں کوالیٹی کے اوپر کامپرومیز نہیں کرنا چاہ رہی تھی اور اس کے بعد پھر میرا ایک جو مین ایم تھا وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ لوگ میری طرف اس لئے اٹریکٹ ہوں کہ ایک بیس ایک اوریجنل چیز ہمیں بڑے برینڈز میں کچھ سپیسیفک برینڈز ہیں جو کہ ان کی پرائیسز بہت ہائے ہیں ہر بندہ فورٹ تو کر نہیں سکتا بات میں ان پرائیسز کو منیمائز کر کے ہر اس بندے کی پہنچ تک لے کے جانا چاہ رہی تھی کہ ہر بندہ برینڈ پہنے تو جب میری ورکنگ اس کے اوپر کمپلیٹ ہو گئی میں نے خود ریالائز کیا کہ واقع ہی اس چیز کے اوپر اور کیا جا سکتا ہے آپ کو ایلیٹیو کے اوپر کمپرمائز نہیں کرو گے تو آپ پھر بھی آگے جا سکتے ہو محنت کرنی پڑتی ہے مارکیٹ میں بہت ساری کریسیز بہت ساری ہرڈلز آئیں ایک دم سے مارکیٹ میں جانا اپنا نام بنانا ایک ایک اننون بندہ ہے وہ آکے کہ آپ میرا لے لو یہ برینڈ کو چھوڑ دو کسٹمر لیتے ہوئے سوچے گا مجھے تھوڑا ٹائم لگا لیکن اب یہ ہے کہ میں خود سے چیلنج کرتی ہوں لوگوں کو کہ آپ یہ والا فیبرک اٹھا لے اور کسی اور برینڈ کا اٹھا لے آپ کو فیبرک میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اچھا تو اس میں جیسے آپ نے کہا چیلنجز کا ساندھا کرنا پڑا تو کس طرح کی چیلنجز آتے ہیں اگر کوئی نیا ڈیزائنر جو ہے وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو آبیسلی آلریڈی لوگوں کے مائن میں ایک کونسپ بن گیا ہوا ہے برینڈ کونشیس ہو گیا اب ہر بندہ ہر ایک نئے برینڈ کے اوپر ٹرسٹ بھی نہیں کرتا اور جب پرائیس رنجز دیکھی جاتی ہے تو لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہے جو برینڈ ہوگا وہ ایکسپنسی ہوگا اگر کوئی چیز کم پرائیس میں آرہی ہے تو اس کا مطبی ہے اس کی کوالیٹی میں کوئی مسئلہ تو یہ مجھے سب سے پہلے مسئلے آرہے تھے کیونکہ میں مارکیٹ میں جب بھیجتی تھی کیا تھوڑا سا اتنا خاص ریسپونس نہیں آتا تھا اتنا سیل نہیں ہو رہا میں بہت زیادہ کنفیوز ہوتی تھی سیل کس وجہ سے نہیں ہو رہا ڈیزائننگ کا مسئلہ ہے فیبرک کا مسئلہ ہے لیکن مسئلہ کسی کا بھی نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو بھی آپ پر ٹرسٹ ہو نہیں رہا جب میں نے اس کے اندر ویرائیٹی دینا شروع کی سٹیچ انسٹیچ کرتی ٹو پیس فارمل سمی فارمل میں نے ہر طرح کی چیزیں دی کہ لوگوں کو ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ آنگن بھی ایک برینڈ ہے تو اب تین سال ہو گئے ہیں اب میں فارمل سمی فارمل کیسیل ہر ایک کے اوپر کام کری ہوں اور اب میں وہ مجھے لگتا ہے کہ میں وہ مقام پات چکی ہوں جو باقی برینڈ نے پا لیے جس کا آپ نے سوچا تھا وہ آب اہاں تک پان سکے ہیں اس منزل تک پان سکے ہیں اور میں بھی آپ لوگوں کو جناب بتانا چاہوں گے بڑا ہی خوبصورت جوڑا آج میں نے پہنا ہوا ہے بلاک کلر میں تری پیس ہے یہ بھی صدرہ کا ہی ہے انہی کی کلیکشن میں سے اور بہت ہی خوبصورت ہے اس کا فیبرک اس کے سٹچنگ ایچ ای ایوری تنگ آپ کو دیکھ کر بھی لگ رہا ہوگا کہ جب آپ اس طرح خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں تو آپ اٹومیٹکلی اچھا فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو صدرہ کس طرح کا فیشن ٹرینڈ جیسے میں نے بات کی کہ موسم چینج ہوتا ہے تو فیشن ٹرینڈز بھی ہمارے چینج ہو جاتے ہیں تو سردیوں میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں اپنی نئی کلیکشن میں کیا لے کر آ رہی ہیں بسی گریب میں جب کلیکشن تیار کر رہی ہے تو میرے مائن میں ایک چیز چیز رہی ہوتی ہے کہ ہر اس طرح کی کلر سکیم ہو جس کی اوپر میں کسی ایک سپیسیفک ایج کو نہ لے کر چلوں جس کے اب بھی جیسے اب بھی آپ نے ایک پہنا ہو ہے اسی یہ ہمارا سنگیت کلیکشن کے نام سے آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی اوپر میں نے زیادہ ہیوی ورک کیا ہی نہیں اس کی اوپر ہینڈ ورک کیا ہی نہیں یہ وہ والی ہیں کچھ ہم لوگ کی مدرز ہوتی ہیں جو تھوڑی ایجڈ ہوتی ہیں وہ نہیں ہینڈ ورک پہن سکتی وہ نہیں ہیوی پہن سکتی اور یہ کلیکشن اس طرح کی میں نے بنائی جس کو ہم لوگ ڈھولکی پہ مائیوں پہ اس طرح کی اکیئنز پہ پہن سکتے ہیں اسی طرح جب میں کیسیل ڈریسز کی طرف آتی ہوں تب میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایمبرویڈری کی طرف آ رہی ہوں تو اتنی بھی ہیوی نہ ہو کہ اگلا بندہ ایریٹیٹ ہو جائے لوگ بہت ہیوی ٹھول پہن سکتے ہیں میں یہ کرتی ہوں کہ اگر دبتہ میں نے ہیوی کر دیا تو میں شرٹ کو لائٹ کر دی ہوں اگر میں نے شرٹ ہیوی کر دیا تو میں دبتے کو بہت لائٹ کر دی ہوں اور میرا پرسنلی ہیوی ہوتا ہے کہ میں سیم کلر کے اوپر ہی کام کرتی ہوں شرٹ، راؤزر، دبتہ سیم کلر یہ تکل بھی رائے آشکل ہم نے دیکھا بھی ہے یہ گرنیوں میں میں ہم نے یہ چیز دیکھیا پریکٹس دیکھے کہ سالڈ کلرز چل رہے ہیں ایکی جیسا 3 پیس چل رہا ہے وہ بڑا سٹل سی لک آتی ہے بڑی اچھی لک آتی ہے اس کے اندر کٹس کس طرح کے آج کل ٹرنڈنگ میں ہے اگر ہم ٹرنڈ کے بات کریں تو آج کا جو دھو رہا وہ ہر بندہ ایسی ہو کے بیٹھ گیا ہے کچھ بھی پہن لو کسی بھی طرح کا کٹ لے لو ہر بندے کو یہ لگتا ہے یہی فیشن ہے تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں ابھی اگر ایک میری کلیکشن میں 15 ڈیزائنز ہیں تو اس میں میں ایک ایک ڈیزائن ہر ایک ڈیفرنٹ کٹس کی طرف لے کے جاتی ہوں لونگ میں لے گئی ہوں شورٹ میں لے گئی ہوں فروک میں لے گئی ہوں پاپلم میں لے گئی ہوں پلازو میں لے گئی ہوں ہر طرح کا اس میں میں ایک چیز ڈال دیتی ہوں کیونکہ جب ان لے کارٹ جاتا ہے تو ہم لوگ کسٹوبر کیا کرتے ہیں کہ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں بھائی جو اس کی اوپر بنا ہوئے نا مجھے سیم بھی بنا دو تو اس لئے میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک یہ نہیں کی ایک سپیسیفک کٹ کی طرف میں جاتی نہیں ہوں ہر ایک بندی کے اپنی چوائیس ہوتی ہے ہر ایک بندہ ٹرینڈ کو فالو بھی نہیں کر رہا ہوتا ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ نہیں میں سیمپل ہی پہننا تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہر ایک کام اس کے اندر میں ڈال دوں کوئی چیز پیچھے رہنا جائے کوئی کٹ پیچھے رہنا جائے لیکن اوورال اگر دیکھیں تو لانگ شرٹ اور سیمپل کیپری یہ زیادہ ہیں یہ زیادہ ہیں یہ اکیشنلی آپ بتا رہی ہیں کسی شادی پہ ہم پہن سکتے ہیں یا کیجویلی بھی ہم اس کو پہن سکتے ہیں کہ وہ پورا کا پورا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے اچھا کلر کلرز جو ہے وہ کس طرح کے آرہے ہیں کون کون سا کلر خاص طور پر میں نے سردیوں میں دیکھا ہے کہ بلیک ڈاک میں جاتے ہیں سردیوں میں برائٹ کلرز زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں جیسے بلیک ہو گیا مرون ہو گیا ریڈ ہو گیا اس طرح ان کلرز لوگ پسند کرتے ہیں نیوی بلو بلو کی اس پر ٹون میں ہم لوگ چلے گئے اچھا لوگوں کا یہ بھی کونسپٹ ہے کہ سمر میں جب ہم جاتے ہیں ڈاک کلرز پہنتے ہیں تو زیادہ گرمی لگتی ہے اس کے لائٹ کلرز پہنتے ہیں لوگ سمر میں اچھا ویلویٹ کا بھی بہت زیادہ ہی ہے سیزن میں ویلویٹ کا پہنا جاتا ہے خاص طور پر سردیوں میں اور دوسرا شادی سیزن جس طرح میں نے بات کیا ہے کہ شادیوں پر تو پہنی ہی ویلویٹ جاتی ہے تو اس میں آپ بتائیں ہمیں کس طرح کے کٹس ہم رکھوا سکتے ہیں جو دبلی پتلی لڑکیاں ہیں ہمارے جیسی وہ کس طرح کے کٹس کر سکتی ہیں جو تھوڑی سی بلکی ہیں ان کے لئے کیا آپ سججسٹ کریں گی کس طرح کی چیزیں پہنی چاہتے ہیں یہ ایک ڈیزائنر کے لئے بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے ہمیں ایک کسٹمر آکے ہمیں بولتا ہے جو آپ نے شوٹ میں ایک چیز پہنائی ہوئی ہے موڈل کو ہمیں سیم وہی چاہیے ہم ان کو سججسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی بوڈی کے لئے ہاسے کریں سمٹرم لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے ہیلتی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شوٹ شرٹ ہی پہنی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہیلتی لوگوں پر شوٹ شرٹ اتنی سوٹ نہیں کرتی تو میں ان کو سججسٹ کر رہی ہوتے ہیں کہ آپ اس کو اس کے لئے لے جائیں آپ اس کو اس طرح کر لیں وہ یہ کہتے ہیں وہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے لیکن ہم نے کسٹمر کو گائیڈ بھی کرنا ہوتا ہے لیکن ان کو پرسنل سیکرٹری ٹائپ اس کو بولتے ہیں کہ آپ ان کے پرسنل ہو جاتے ہیں ہم نے آپ کو اچھا لک کیونکہ اگر آپ پورے ڈیزائن کی کٹ ہی چینج کر دیں گے اس کو پہنا ہوا سوٹ ہی نہیں کرے گا تو وہ دوبارہ اس برینڈ کی طرف آئے گئی نہیں کہ نہیں میں نے اس برینڈ کے نہیں جانا اس برینڈ کی کٹس اس طرح کی ہیں کلائنٹ کی خواہش ہے اس کو بھی مدد نظر رکھنا ہوتا ہے تھوڑا سو اس میں اپنا ٹچ دے دیا دیزائنر کی طرف سے دونوں کو کمبائن کر کے کلائنٹ کی سیٹسفیکشن اس کے مطابق چیزیں بنائی جاتی ہیں اچھا سترہ لاسٹ پر کیا کہیں گے کیا سجیشن دیں گی آپ دیکھنے والوں کو جی میں اپنی طرح کی کچھ گرلز جو سٹڈی کر کے بیٹھی ہوئیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ پیسے کے بغیر کام نہیں ہو سکتا یا پیسے کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا میں ان کو صرف ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ میرا بیک گراؤنڈ اس طرح سے تھا مجھے بالکل بھی مسئلہ نہیں تھا انویسٹمنٹ کا بھر بھی میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں کچھ اس طرح کروں جس میں میری محنت میری ایفرڈ نظر آئے میری فیملی مجھے خود کہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم کر سکتی ہو گھر بیٹھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا گھر بیٹھ کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو اگر آپ کے اندر ایک ایم ہے آپ نے یہ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہی پڑے گا اس کے لئے آپ کو محنت کرنی ہی پڑے گی اور ایک ٹائم ہاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی محنت کا جو ہے وہ صلح کبھی بھی کسی کا ضائع نہیں کرتا اس کو محنت کا صلح ضرور مرتا ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کے مقدر میں اگر ایک چیز لکھی بھی ہوتی ہے وہ ہو جاتے کیونکہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس لئے میں جاتی ہوں کہ ہر لڑکی اس طرح کریں انشاءاللہ اور صدرہ علیم فیشن ڈیزائنر ہمارے ساتھ موجود ہوتی صدرہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا آپ یہاں پر آئی اور جناب فیشن ٹرینڈز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ سردیاں آ چکی ہیں اور شادی سیزن بھی سٹارٹ ہو چکا ہے تو کون کون سے فیشن ٹرینڈز کو ہم لوگ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ ہم اپنے کپڑے بنوا سکتے ہیں کون سا جو ڈیزائنز ہیں یا کٹس ہیں ان کو آگے لے کر چل سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں کچھ کتابوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سیگمنٹ میں ان کی طرف چلتے ہیں اور آج کی کتاب کا تعرف ان سے سنتے ہیں اگر کوئی جہاں میں نور کی موجودگی تسلیم کرتا ہے اگر کوئی زمینوں آسمان میں دلکشی محسوس کرتا ہے اگر خوشبو کسی بھی فرد کو سرشار کرتی ہے اگر بادل کسی کو رکس پر مجبور کرتے ہیں اگر رنگوں کے موسم سے کوئی بھی بات کرتا ہے اگر پھولوں ستاروں سے کسی بھی دل میں رونک ہے اگر ایک جذب و مستی سے کسی کی آشنائی ہے اگر کوئی کہے میں حسن کے ہونے سے واقف ہوں اگر اپنے تصور میں کوئی بھی شخص کامل ہے اسے ایک بار پھر آ کر تمہیں بھی دیکھنا ہوگا تو یہ اس قدر خوبصورت رومانوی اور احساس بھری اور جمالیات بھری نظم جو ہے یہ میں نے اس کتاب دو پھولوں کی کائنات اس کتاب سے بکھوم نے شایع کی خوبصورت انداز میں اور یہ اظہر ندیم صاحب کی کتاب ہے کتاب جو شائری کی ہے اس کو اسی طرح کا خوبصورت ہونا چاہیے ایک گیٹ اپ بلا ہے بجائے اس کے کہ وہ نیوز برنٹ پر شایع ہو اس کو سفید اچھے امپورٹڈ کاغذ پر شایع ہونا چاہیے تو بکھوم نے ایک اچھے کاغذ پر شایع کیا ہے اور یہ اظہر ندیم صاحب کی نظموں کی کتاب ہے یہ بھی اس سے پہلے بھی ان کی تین کتاب دو کتابیں آ چکے ہیں اور یہ تیسری کتاب ہے پہلی دو کتابوں کا نام ملائزہ ہو نظم میرا زینہ ہے نظم میرا زینہ ہے اور ستارے سوچتی آنکھیں تو تیسری کتاب یہ ہے دو پھولوں کی کائنات اگر آپ ذرا سے غور سے دیکھیں تو سب سے پہلی جو کتاب ہے نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ اعلان ہے کہ جو شائری ہے خاص طور پر نظم کے صرف جو ہے یہ ایک زینہ ہے کہاں جانے کا اپنے کمال فن تک پہنچنے کا یا جو وہاں جا کے ان پر منکشف چیزیں ہو رہی ہیں اس انکشاف کو آپ کے سامنے لانے کا وہ زینہ ہے یعنی جو بھی اب بات کریں گے وہ نظم میں کریں گے تو اس حوالے سے اچھا جب نظم کے زینے پہ بہت بلندی پہ چلے گئے تو وہاں کیا ملا ستارے سوچتی آنکھیں تو ستارہ جو کہ اجرام فلکی میں سے ایک جرم ہے تو وہاں سے جب نیچے آتے ہیں اسی زینے سے تیسری کتاب تک تو پھر وہ زمین کا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ علامت ہے حسن کی زمین پر وہ پھول ہے تو وہ زمین پہ آ جاتے ہیں تو یعنی اے انفس و آفاق میں پیدا ترے آیات تو آفاق سے انفس کی طرف جو کا سفر ہے وہ جاری ہو ساری ہے اب یہ زمین پہ ہیں شاید اگلی کتاب جو ہو وہ بقاعدہ دروم بینی کے مطالق ہو یا مایکرو کاسم جو ہمارے اپنے اندر ہے اس کے مطالق ہو میں نے اس جب کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ کتاب ختم نہ ہو ایک کے بعد ایک اچھی خوبصورت نظم اس میں کہیں کہیں اکا دکا نصری نظمیں ہیں باقی ساری پابند وہ جو آزاد نظمیں ہیں وہ ہیں یعنی ایک بہر میں کہی گئی نظمیں بہت اچھی نظمیں ہیں رومانٹک ہیں اور اس میں جو جمالیات ہے شاعر کی وہ بڑی ہی شاندار ہے عظیر ندیم صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک حص جو ہے اس کا وہاں سے اس کا جو تجربہ ہے وہ دوسری حص کو بتاتے ہیں مثال کے طور پہ یہ دن کڑوا کسیلہ ہے اب جو دن ہے اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہماری زبان کو نہیں ہوتا بلکہ ہماری آنکھ کو اور ہمارے جسم جو سینس اف ٹچ ہے اس کو ہوتا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دن نکل آیا ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دن کڑوا ہے تو یہ جو کڑواہت یا جو میٹھا پن ہے اس کو سینس کرنے کے لیے سینس اف ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے دیویے جو پانچ حصیات ہیں ہماری اس کے اپنے اپنے کام ہیں لیکن شاعر ہے اس کے پاس ایک پولیٹیک لیسنس ہے وہ مختلف طرح کیا ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہے اور بعض ایکسپیریمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ناغوار بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے سارے ایکسپیریمنٹ اس کتاب میں بڑے خوشگوار ہیں آپ کو اس کتاب میں خوشبو جو ہے وہ بات کرتی ہوئی نظر آئے گی خوشبو ان کا مرکز ہی ستارہ ہے آپ سمجھ دیجئے کہ ان کی شاعری کا نیوکلیس جو ہے وہ خوشبو ہے اور اس کے ساتھ ستارہ ہے تو یعنی ایک زمینی چیز ہے اور ایک آسمانی چیز ہے تو انہی دو پھولوں سے یہ ان کی نظم کی کائنات بنتی ہے دوسری طرح اگر آپ اس کو انفلوڈ کریں ان دو پھولوں کو تو یہ دو محبت کرنے والے انسان ہیں میں نے آپ کو جو نظم آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کتاب میں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ جو دو انسان ہیں یہ خوبصورت انسان ہے یہی کائنات کا مرکزہ بھی ہیں یہی کائنات کی ابتدا بھی ہیں اور جب یہ ختم ہوں گے تو یہاں سے کائنات کا اختام بھی ہوگا تو یہ دو پھولوں کے ساتھ ہی پوری کائنات جو ہے اس میں رنگہ رنگی ہے اس میں خوشبو ہے اس میں روشنی ہے رنگوں خوشبو کے حسن و خوبی کے تم سے تھے سارے تم سے تھے جتنی استعارے تھے فیض صاحب کہنا تم سے تھے جتنی استعارے تھے تو مجھے جو اس کتاب کا جو اہم نظمیں لگی وہ میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ دن کڑوا کے سیلہ پہ تمہاری رات بہت عجیب و غریب ایسے جیسے آپ پہ اس رات کا تجربہ گزرا ہو یا آپ پہ یہ رات بھاری ہو کے گزری ہو انہوں نے اپنی اہلیہ جب وہ کرونا میں تھیں تو بیمار ہوئیں ان پر بڑی خوبصورت نظم کہی ہوئی ہے اور کرونا پہ کئی نظمیں ہیں ان کی اور وہ ساری جناب دو پھولوں کی کائنات کے حوالے سے آج پروفیسر احمد حماد صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کہ وہ کس طرح کی کتاب ہے تو آپ بھی اس کو پڑھئے گا پھر ہمیں بتائے گا آپ کو کیسی لگی ہے تو مجھے باپنے اجازت دینے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ